بکس آن لائن میں خوش آمدین سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کے لیٹس نوٹفکیشنز کو آن کیجئے شاہ کے ملک کا وزیر بڑا مگر بہت عقل مند تھا اس عقل مند وزیر کا نام گلریس خان تھا گلریس خان اور شاہ کے ملک کے لوگ دیوتاؤں کی پوجہ کرتے تھے شاہ نے محل کے نزدیک ایک مندر سا بنا رکھا تھا جہاں اس کا دیوتا رہتا تھا وہ فارغ وقت میں اس مندر میں چلا جاتا اور اپنے دیوتا کی پوجہ کرتا دیوتا بھی اس کی عبادتوں سے خوش ہو کر اس پر مہربانیاں کرتا شاہ کی عبادتوں سے خوش ہو کر اس کے دیوتا نے اس کو بہت سی دعائیں ب دیوتا نے اس کو رایہ پر حکومت کرنے کے سلکے سکھائے وہ یہی سمجھتا تھا کہ اپنے دیوتا کی عبادت کی بدولت وہ ایک عادل اور کامیاب حکمران ہے اس کی رایہ اس سے بہت خوش تھی اور محبت کرتی تھی جب دیوتا نے شاہ کو تمام گر سکھائے تو ایک روز اس نے شاہ سے کہا شاہ آپ تم کافی سمجھدار ہو گئے ہو تمہیں اب میرے نصیحتوں کے ضرورت نہیں تم اسی طرح عبادت کرتے رہنا تو اور بھی زیادہ کامیاب ہو جاؤ گے کیا تم مجھے اپنی کوئی خ خواہش بتا سکتی ہو جو میں پوری کروں خواہش ہاں میری ایک زبردست خواہش ہے شاہ نے خوش ہو کر کہا خواہش تو عجیب سی ہے میرے دیوتا مگر مجھے امید ہے کہ تم ضرور پوری کرو گے شاہ نے مزید کہا ہاں ضرور دیوتا بولا تم نے ہر طرح مجھے مقدس جانا میں تمہاری وہ عجیب خواہش ضرور پوری کرنا چاہتا ہوں شاہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی طاقت ایسی قوت مل جائے کہ جب کبھی میں چاہوں میری روح کسی مطل روبہ آدمی یا جانور کے جسم میں منتقل ہو جائے اور میرا اپنا جسم اس وقت بلکل محفوظ رہے جب تک میری روح اپنے جسم میں دوبارہ واپس نہ آ جائے یہ ہے میری عجیب و غریب خواہش ہے تو بڑی عجیب سے خواہش دیوتا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا مگر میرے دوست میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا دیوتا نے دوبارہ پورے عظم سے کہا شاہ نے اچھلتے ہوئے کہا میرے دیوتا تم بہت اچھی ہو تم نے ہمیشہ میری تمناہ و خواہشات کو پور کیا ہے میں تیرا شکر گزار ہوں اس کے بعد دیوتا نے شاہ کو وہ تر عقیب سمجھا دی جن پر عمل کر کے شاہ کو وہ قوت وہ مطلوبہ قوت حاصل کرنا دی یوں اس کے دیوتا نے شاہ کی عبادتوں کے عباس اس کو وہ عظیم قوت بخش دی جس کا شاہ خواہش مند تھا شاہ جلدی جلدی اپنے محل میں گیا اپنے مشہیر گلریس خان کو بلا کر اس کو سارا قصہ سنا دیا کہ کس طرح اس نے اپنے خواہش کے مطابق وہ قوت حاصل کر لی ہے جس کا وہ طالب تھا اب وہ بڑے مزے کرے گا تو بچوں گلریس خان نے اس کی باتیں غور سے سنی وہ اتنا خوش نہیں تھا بلکہ وہ اور شکوپ میں مقتلہ ہو گیا کہ شاہ ابھی نوجوان ہے وہ ایسی مشکل قوت کے نتائج نہیں جانتا لیکن وہ خموش رہا اس نے اپنے جذبات سے کچھ ظاہر نہ کیا بلکہ بعد انا خواستہ شاہ کی ہاں میں حامل آتا رہا وہ سوچن لگا یہ ناقابل یقین بات اور بے دکی خواہش میرے دوست میرے مالک شاہ کی تمام زندگی بدل دے گی وہ مشکلات میں جا کر جائے گا اس کو یہ خطرناک کھیل بغیر سوچے سمجھے نہیں کھیلنا چاہیے اس طرح اس کی تمام سلطنت تباہ ہو جائے گی اور اس کی پیار کرنے والی رایہ اسے نفرت کرنے لگے گی مجھے کچھ کرنا چاہیے میں ضرور کچھ کروں گا اور اپنے دوست کو مشکلات سے بچاؤں گا تو بچو گلریس خان چاہتا تھا کہ شاہ کیسے خوبصورت سی لڑکی سے شادی رچالے اور آرام سے اپنی آئندہ زندگی گزارے مگر اب بات بڑی دور پہنچ چکی تھی وہ چاہتا تھا کہ شاہ کی تھوڑی بہت خواہش بھی پوری ہو جائے اور اس کی شادی بھی ہو جائے تاکہ بچو کے مصروفیات کی ورہ سے اور مشکلات میں پڑھنا چھوڑ دے اب دیکھتے ہیں بچو کون کہاں تک کامیاب ہوتا ہے شاہ آج کل اپنی قوت کو استعمال کرنا چاہتا تھا اور گلریس خان اپنی اکل سے اپنے مالک کو مشکل راستے سے نکالنا چاہتا تھا اب بچو سنو شاہ کے ملک سے دور پہاڑوں کے پار ایک خوبصورت اور زرخیز ملک تھا جہاں ایک بڑا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا مہنور شہزادی آپ کو معلوم ہے کہ شہزادیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں مہنور بھی بہت خوبصورت تھی بادشاہ کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی اتنا پیار تھا کہ وہ اس کو اپنے سے جدا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس بادشاہ کا نام جنید خان تھا جنید خان کوئی ایسی ترقیب چاہتا تھا جس پر عمل کر کے وہ اپنی بیٹی کی شادی نہ کر سکے وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ان شہزادوں کو ناکام لٹا دیا جائے جو اس کی پیاری شہزادی مہنور سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ہر روز اپنی لادلی بیٹی کو دیکھتا اس کو پیار کرتا اور نئی نئی تجویزیں سوچتا مگر شہزادی جو جو جوان ہوتی گئی اور خوبصورت ہوتی گئی اور نئی لوگ اس سے شادی کی خواہش کرتے رہے آخر کار اس نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا اور دونوں نے مل کر ایک ترقیب سوچی بادشاہ مطمئن ہو گیا کہ اب کوئی دوسرا انسان اس کی مہنور کی جھلک نہ دیکھ سکے گا تو بچو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے ملک کے سب سے بڑے جادوکر کو بھلایا جس نے بادشاہ کی خواہش کے مطابق محل کے باغ میں ایک بہت بڑا انار کا جادو کا درخت اگایا جس پر تین بڑے بڑے جادو کے انار اگائے بچو وہ انار اتنے بڑے تھے کہ شہزادی مہنور اور اس کی دو کنیزیں بڑی آسانی سے اپنے اپنے خوبصورت بستروں پر اپنے اپنے اناروں میں آرام کر سکتی تھی یہ تھا بچو جادو کا درخت شام کے وقت درخت کی شاخیں زمین تک جھک جاتیں اور جادو کے انار خوبصورت بستروں کی طرح کھل جاتے اور درمیان والے زیادہ بڑے اور خوبصورت ترین انار میں مہنور اور دوسرے دو اطراف کے اناروں میں شہزادی کی دونوں کنیزیں سو جاتیں انار بند ہو جاتے اور شاخیں شہزادی اور کنیزوں کو لے کر آسمان کی طرف اپر اڑ جاتیں اب شہزادی کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا تھا جنید خان بادشاہ نے صرف اسی پر اقتفاہ نہیں کیا اس نے باغ کے چاروں طرف سات دیواریں چندی اور دیواروں پر ہزاروں لوہے کی کیلوں کی بار لگوا دی یوں اس نے اپنی بیٹی کو ہر چاہنے والے کی آنکھ کی پہنچ سے دور کر دیا مگر بچوں انسان نہیں جانتا کہ اللہ کو کیا منظور ہوتا ہے آخر وہ ہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے اس ساری کاروائی کے بعد بادشاہ نے اپنی رائے میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی مہنور سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس لوہے کی بار والی سات دیواروں کو پار کر کے درخت کی ان حیبتناک شاخوں تک پہنچ کر اس انار کو حاصل کر کے لائے جس میں شہزادی کو سلا دیا جاتا ہے کیسا مشکل اعلان تھا بچوں اب دیکھتے ہیں کس خوش قسمت کے ہاتھ یہ جادو کا انار لگتا ہے ادھر جب گلریس خان کو اس اعلان کی خبر ہوئی تو وہ کچھ سوچنے لگا کیا شاہ ایسا کام نہیں کر سکتا اس کو ایسے مہمات کا شوک ہے مگر یہ خطنناک دیواریں یہ جادوی درخت اس کی آسمان سے باتیں کرتی شاخیں پھر وہ جادو کے انار وہ سوچتا رہا سوچتا رہا وہ جتنا سوچتا اتنا ہی زیادہ الچتا وہ شاہ کے پاس گیا اور اس ملک کے بادشاہ جنید خان کی ساری داستان سنائی شہزادی محنور کے حسن کی داستان سن کر شاخ کے دل میں بھی اس کو حاصل کرنی کی خواہش ابری مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا اس نے سوچا کہ کیا وہ حسن کو حاصل کر سکتا ہے ہندر بچوں بڑے بڑے اقل مند لائک ہنر مند اور خوبصورت جوان جو کہ جنید خان بادشاہ کی خواہش کے مطابق تھے آئے اور ناکام ہو کر مار دے گئے کیونکہ بادشاہ جنید خان کے علان میں یہ بھی شامل تھا کہ جو شہزادی کو حاصل کرنے میں ناکام ہوگا اس کی گردن اڑا دی جائے گی ایک روز کی بات ہے کہ شاہ گل ریز خان اسی سوچ میں تھے کہ گل شاہ کی آنکھیں چمکنے لگی اس کے کوئی ترکیب سوچ گئی تھی اس نے انانور تک رسائی حاصل گینے کی کوئی تجویز سوچ لی تھی شاہ نے مکمل طور پر مطمئن ہو کر اپنی اس عجیب قوت کا ذکر گل ریز خان سے کیا پر ساری بات اس کو بتا دی جس پر عمل کر کے وہ اس مہم میں سرخرو ہو سکتا تھا جس کو جنید خان بادشاہ نے تمام شہزادوں کے لیے مشکل بلکہ ناممکن بنا دیا تھا تو بچو اگلے روز شاہ نے اپنے علاموں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑا بہت خوبصورت پروں اور رنگ والا مضبوط چونچ والا توتہ لائے جائے اور اب وہ قوت والی خواہش بچو آپ کو کچھ سمجھ آگئی ہوگی شاہ وہ جادوی قوت کو کام میں لانا چاہتا تھا پیارے بچو اب شاہ کا دوست اور مشیر گل ریز خان بھی خوش تھا کہ اس مرئی قوت سے مہنور کو حاصل کر لیا جائے گا مکمل طور پر تیار ہو کر شاہ نے گل ریز خان سے یوں کہا میرے دوست اب میری روح میرے جسم سے نکل کر اس توتے کے جسم میں داخل ہو جائے گی اور میرے بے جان جسم کی تم حفاظت کرو گے میری واپسی تک تم دن رات اس کی دیکھ بال کرو گے شاہ نے ایک دفعہ پھر اپنے دیوتا کی خوب عبادت کی اور اس کے کہنے کے مطابق وہ عمل پڑھا اور اس خوبصورت اور بڑے توتے کو سامنے بٹھایا شاہ کا جسم آہستہ آہستہ نے ڈھال ہو گیا اور آخر کار بے جان ہو کر اس کے بستر پر گر پڑا یوں معلوم ہو رہا تھا کہ شاہ گہری نین سو چکا ہے جیسے ہی بچوں اس کا جسم بے جان ہو کر بستر پر گرہ اسی لمحے توتہ کیونکہ سامنے بٹھا تھا اس نے اپنے پر زور زور سے پھڑ پڑائے اور گل ریز خان کی کھڑکی کھولتے ہی وہ بہت دور اڑ گیا اس طرح بچوں شاہ کی کوشش کا آغاز ہو گیا توتہ اڑتا رہا اڑتا رہا وہ بلاخر تھنڈی ہواوں میں اڑتا ہوا سب سے انچے پہاڑ پر پہنچ گیا اب پہاڑوں کی انچی چھوٹیاں بھی اس کو نیچے نظر آ رہی تھی بہت دور اس کو ایک محل نظر آنے لگا امید کی گرن سے توتے کی آنکھیں چمکنے لگی وہ اور آگے اڑنے لگا تو اب وہ محل کی منار صاف دیکھ سکتا تھا وہ تھک چکا تھا مگر گلریس خان نے مہنور شہزادی کے حسن کا جنقشہ کھینچاتا اس سے اس کی خواہش کے شدت میں اضافہ ہو جاتا تھا اور وہ پھر سے تازہ دم ہو کر اڑنے لگتا پروں کو اور زور سے پھڑ پھڑاتا اور اب وہ دور سے لوہے کی چمکتی بار بھی دیکھنے لگا تھا دیبتہ کی مہربانیوں نے اس کی قوت کو اور قوت بخش دی اور بچوں اس کی خوشی کا ٹکانہ نہ تھا جب اس کو وہ جادو کا درخت اور اس کے اوپر لٹکے انعار نظر آ گئے تھے وہ نیچے باغ کی طرف اڑنے لگا شاہ کی قریب وہ باغ میں درخت کے پاس اتر گیا اس نے تھنڈی آہ پھری اور اپنے مطلوبہ نظارے کا انتظار کرنے لگا سورس کے گروب ہوتے ہی شہزادی اور اس کی دونوں کنیزیں انعاروں میں اتر گئیں ایک لمحے کے لیے شاہ نے شہزادی کو انعار کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا آہ اس کی چمکتی خوبصورت آنکھیں اس کے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ اس کے برفانی رخصار یہ حسن اس نے کہیں کبھی بھی نہ دیکھا تھا گل ریز خان نے اس کے حسن کی جو تعریف کی تھی وہ اس سے کہیں کم تھی وہ شہزادی کو ہر حالت میں حاصل کر کے رہے گا اس نے پھر ایک بار ارادہ کیا وہ دیکھتا رہا جادو کی شاخیں انعاروں کو لے کر اوپر ہوتی گئیں اور جیسے ہی وہ شاخیں انعار کو لیے اپنی انچائی پر پہنچ گئی وہ پھل اور شاخیں اپنی اصلی جسامت میں آ گئی اسی لمحے پوری قوت سے شاہ توتی نے چھلانگ لگائی اور اس انعار تک پہنچ گیا جس میں شہزادی سو رہی تھی اس نے پوری قوت سے اپنے پنجوں سے اس متلکہ انعار کو توڑا اور اڑ گیا خوشی کی لہر نے اس کی اڑان میں اور تیزی پیدا کر دی تھی راستہ بہت مشکل دشوار گزار تھا پہاڑ برف سے تھنڈے پہاڑوں کو رات کے اندھیرے میں پار کرنا بہت کٹھن تھا مگر وہ نہ تو تھنڈک نہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا ہمیابی کے خیال نے اس کے ارادوں کو اور مضبوط کر دیا تھا ستاروں کی چمک نے بھی کسی حد تک راستہ آسان کر دیا تھا شہزادی کا خوبصورت چہرہ اس کے سامنے تھا اس کی جھیل جیسی آنکھیں کسی جگہ پنجوں میں پکڑا ہوا انار اس کی اڑان میں حائل ہوتا نظر آتا کبھی تکاور سے اس کے پر آئستہ ہو جاتے لیکن جیسے ہی شہزادی کا حسن اس کو نظر آتا اس کی آنکھیں ایک نئی طاقت سے چمک کرتیں اب وہ پہاڑ پار کر چکا تھا اب اس کو صرف اپنا جسم حاصل کرنا تھا کافی کام ہو چکا تھا گولریس خان دن رات اپنے مالک شاہ کے لیے کامیابی کی دعا کر رہا تھا اس کا جسم اس کے سامنے تھا وہ دل و جان سے اس کی حفاظت کر رہا تھا اس نے ایک گھڑی کے لیے بھی کھڑکی بند نہ کی تھی کہ کب توتہ شاہ آ جائے وہ مسلسلہ ٹک ٹکی باندھے کھڑکی کو دیکھتا رہا اور بچوں جب وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا اچانک اچھل پڑا چڑھتے سورج کے ساتھ اس کے سامنے شاہ توتہ اڑتا آ رہا تھا وہ اپنے پنجوں میں نار لیے اسے صاف نظر آ رہا تھا خدا کا شکر ہے وہ زور سے چلایا توتہ کھڑکی مداخل ہوا اس نے وہ قیمتی تحفہ یعنی انار اپنے ساتھ بستر پر پھینکا اور اڑ کر شاہ پر جا بیٹھا اب شاہ کا جسم آہستہ ہل رہا تھا اور اب شاہ پوری طرح اپنی روح اپنے جسم میں اتار چکا تھا گلریز خان جھک کر شاہ کا ادا بجا لیا خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس کا دوست ایک مشکل مہم سے کامیاب لوٹا تھا جیسے ہی آسمان پر نکلتے سورج کی کرنے اوبرین جادو نے کام کرنا شروع کر دیا اب سنہیری کرنے کھڑکی کے راستے اندر آ رہی تھی صبح پوری طرح نمبودار ہو چکی تھی اس کے ساتھ ہی جادو کے انار نے ہر صبح کی طرح بڑھنا شروع کر دیا وہ بڑھتا گیا شاہ اور گلریز خان یہ حسین نظارہ کرتے رہے انار بڑا ہوتا گیا اور معمول کے مطابق کھل گیا اور ایسا دل فریب منظر خوبصورت شہزادی نے خوبصورت چال چلتے ہوئے انار سے باہر قدم رکھا شاہ نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی گلریز خان نے زور سے تالیاں بجائیں شہزادی مہنور باہر قدم رکھتے حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر شاہ کو محسوس ہوا کہ جیسے کہیں دور گھنٹیاں بج رہی ہو وہ تو سکتے میں تھا شہزادی کو دیکھ کر کھوسا گیا تھا شہزادی کی مدنسی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی میں کہاں ہوں میں یہاں کیسے آگئی ہوں میں تم تم کچھ کہہ رہی ہو شہزادی شاہ نے اس کی طرف ہو کر کہنا شروع کیا تم ہاں تم کون ہو اور مجھے کیوں اور کیسے لائے شہزادی حیران ہو کر سوال کر رہی تھی تم یہاں اپنے ہونے والے مالک کے محل میں ہو شاہ نے جواب دیا تم یہاں کیسے آئی ہو میں کون ہوں تم کیسے اور کیوں یہاں لائی گئی ہو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا پھر گل ریس خان نے شہزادی مہنور کو تمام رودات سنا دی شاہ کے توتے بننے سے لے کر دوبارہ شاہ بننے کا سارا قصہ شہزادی کو سامنے رکھ دیا شاہ کی بہادری سچی لگن سن کر شہزادی مہنور مطمئن ہو گئی اور پھر انہوں نے مہنور کے باپ بادشاہ جنید خان کو سارا ماجرہ سنایا اور شادی کے لئے پیغام بھی بجوا دیا جو بخوشی قبول کر لیا گیا حکومت کرنے لگے بچوں اس دن سے شاہ کے ملک میں جتنے بھی توتے تھے ان کی بہت عزت کی جانے لگی لوگ ان سے بھی پہلے سے زیادہ پیار کرنے لگے اور وہ خاص توتہ جس سے شاہ نے اپنی روح بدلی تھی اس کو خاص اعزاز سے نوازا گیا تمام رائعہ کی طرف سے توتے کو ایک خاص نشان دیا گیا اور پھر شاہ اور مہنور شہزادی بڑی حسی خوشی رہنے لگے گلریس خان کی دعائیں اور کوشش رنگ لے آئیں تھی اس لئے اب وہ مطمئن تھا اور شاہ اور مہنور شہزادی کو نیک تمناو اور دعاوں سے نواز رہا تھا تو پیارے بچوں یہ تھی آج کی کہانی اگلی کہانی کے لئے انتظار کریں اللہ حافظ